اور اب آتو سنٹھاون سال پرانے فیصلے کی جہاں اس پرتیبند کی جسے کیندر کی موڈی سرکار نے ہٹا لیا ہے ہم بات کرنا ہے راشتریہ سوہم سباک سنگ یعنی کہ آر ایس ایس کے کارکرم میں سرکاری کرمچاریوں کے شامل ہونے پر لگے پرتیبند کی دراصل راشتریہ سوہم سباک سنگ یعنی کہ آر ایس ایس کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے ڈپارٹمنٹ آف پوسنل اور فرننگ نے ایک آدیش جاری کرتے ہوئے سرکاری کرمچاریوں کے آر ایس ایس کی تمام گتی ویڈیوں میں شامل ہونے پر لگا پرتیبند ہٹا لیا ہے جانکاری کے مطابق پورپ کی کیندر سرکاروں نے 1966، 1970 اور 1980 کے ان آدیشوں میں سنشودھن کیا گیا ہے جن میں کچھ انیس انستھاؤں کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کی شاکھاؤں اور انی گتی ویڈیوں میں شامل ہونے پر سرکاری کرمچاریوں پر کڑے دنڈاتمک پرابدھان لاغو کیے گئے تھے پورپ کی کانگریز سرکاروں نے سمیں سمیں پر سرکاری کرمچاریوں پر آر ایس ایس کے کارکرموں میں شامل ہونے پر روک لگا دی تھی آر ایس ایس کی گتی ویڈیوں میں شامل ہونے پر کرمچاریوں کو کڑی سزا دینے تک کا پرابدھان لاغو کیا گیا تھا لیکن اب یہ سارے پرابدھان ہٹا لیے گئے ہیں اور کیندر سرکار کے فیصلے پر سیاست گرم آگئی ہے آر ایس ایس سے پرتیبند ہٹانے پر بولے ہیں پور منتری پی سی شرما پور منتری پی سی شرما نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کی ٹیچنگ کرمچاریوں کو پڑھانے کا ذریعہ ہے فیصلہ کرمچاری خود کریں کرمچاری خود سمجھدار ہیں وہ خود فیصلے سے دور رہیں گے یہ بھروسہ بھی جتا رہے ہیں پی سی شرما وہ کہہ رہے ہیں کرمچاری خود آر ایس ایس کے کارکرم میں شامل نہیں ہوں گے سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن کرمچاری وہی رہتے ہیں 1966 میں بہن لگا تھا اٹل جی سرکار کی سمیہ بھی بہن تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمچاریوں کو آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی جو جو ٹیچنگ سے ہیں وہ پڑھانے کا ایک جریعہ نہیں ٹوڑا ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ کرمچاری خود جو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کرمچاری سینٹیج لینڈ کو میں سمجھتا ہوں ورکنگ کلاس نہیں تو وہ خود ہی اس کو آوائٹ کریں گے کیونکہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں اس لئے کوئی بھی کرمچاری سنگ میں کی ساخر میں جا کے اپنے آپ کو ٹائپ نہیں کرے گا اور آر ایس کے کارگرموں میں سرکاری کرمچاریوں کے شامل ہونے پر لگے پرتیبند کو اٹھانے کے بعد پنچائد گرامین وکاس ایمم شرم منتری پرحلات پٹیل نے فیصلے کا سواگت کیا ساتھی انہوں نے کانگریس کے عارف پر کہا کہ یہ آدیش کا دوراگرہ ہی تھا جسے اب ختم کر دیا گیا ساتھی کانگریس کے بیان پر تنج کستے ہوئے کہا کہ یہ آدیش پورے دیش کے لیے ہے جس میں مدیہ پردیش بھی شامل ہے اس لیے کوئی سیکنڈ تھوٹ نہ رکھیں کانگریس کا دوراگرہ تھا اسی کا ہی آدیش تھا اور کانگریس تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ساماجک سنتنوں میں انیان چھتروں میں بھی ساماجک سنتن ہیں جس میں کرمچاری بھاگ لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پر ایسا دسکرمنیشن جو ہوا تھا یہ دیری سے دور ہوگا لیکن دور ہوگا میں اس کا سوگر کرتا ہے اور منصور سے خبر ہے منصور میں بی جے پی کے پورویدھائک اور بی جے پی پروکتہ یاشپال سنگھ سے سودیا کے ایکس پر پشو پتینات مندر میں ستھاپت مورتی میں درار کو لے کر کیے گئے ٹوٹ کا مندر پرابندھن سمیتی نے کھنڈن کیا ہے یہ بڑی خبر ہے مندر کے پجاری اور پرابندھ سمیتی نے بتایا کہ پشو پتینات کی مورتی میں نہ ہی کوئی درار ہے اور نہ ہی کوئی درار بڑھی ہے یا گھٹی ہے جیسی مورتی پہلے تھی ویسی ہی ابھی بھی ہے مندر کے پجاری پنڈت کیلاش بھٹ اور پشو پتینات مندر پرابندھن سمیتی کے پرابندک راہل رنوال نے بتایا کی جیسی خبریں آ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرتیمہ جیسی تھی ویسی ہی ہے سمیہ سمیہ پر وشیشگیوں سے سلاہ مشورہ کر مورتی کے شرن کو روکنے کے لیے پرابند سمیتی کام کرتی رہتی ہے آپ کو بتا دیں گی پور بیدھائے یشپال سنگھ سے سودیا لمبے سمیہ سے پچھپتی نات مندر سمیتی سے جڑے ہیں انہوں نے سوشل سائٹ ایکس پر ٹویٹ کر پرابند سمیتی کو سکتے ملا دیا تھا نریندر دھنوتیا نیوز 18 سموہ داتا منصور سے ہمارسہ جڑ گئے ہیں نریندر یہ حالات بنے کیسے آخر کیا آدھار تھا اگر یشپال سنگھ سے سودیا اس طرح کا دعویٰ کر رہے تھے دیکھیں سوشل سائٹ پر ایک جو پشبتنات مندر کے جو فوڈو روڈ ڈالتے ہیں درسل کے لیے اس میں سے کسی نے ایک فوڈو ڈالا اس میں سے جو اتر مکھ ہے اس میں ایک درار دکھ رہی تھی اس درار کو دیکھ کر کے یشپال سنگھ سے سودیا نے سوشل سائٹ ایکس پر ٹویٹ کر دیا کہ پشبتنات مندر کی پورتی جو ہے اس میں درار آ رہی ہے اس درار کو لے کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا جبکہ کل گروہ پوریما اسو تھا یشپال سنگھ سے سودیا خود وہاں پر موجود تھے درار جیسی وہاں پر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی لیکن جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو مندی پربند سمیتی سکتے میں آگئی اور انہوں نے دیکھا کہ ٹویٹ کر دیا ہے اور اتنی بڑی بات ہو گئی مندی پربند سمیتی کو پتا نہیں ہے تو جب انہوں نے دیکھا تو پوجاری اور وہاں کے پربندک نے کلیکٹر دلپ کماری آدھا کی نیدیش پر میڈیا کو بتایا کہ ایسا کچھ ہے نہیں جیسی مورتی پہلے سے تھی ویسی ہی ہے اس میں نہ کوئی درار گھٹی ہے نہ بڑی ہے سمیں سمیں پر آرکالوجیکل ویباق کے دوارہ رائے لی جاتی ہے اور مورتی میں ایسی کوئی شرن جیسی بات آتی ہے تو اس کو لے پاک کرائی بھی جاتا ہے اور اس طرح سے ٹھیک بھی کرائی جاتا ہے لیکن ابھی حال بھلا لیتی کوئی درار کی بات سامنے نہیں آئی کہ درار پڑ گئی ہے ہوگا اور اس میں کسی نے سنگیان لے لیا ہو یا سنگیان نہیں لے رہے ہو نہیں نریان تو کبھی کیا پہلے شیولنگ میں ایسی کوئی درار تھی کیا دیکھیں پرتی ماں کے آٹھ مک ہے جس میں چار مک اسپسٹ ہیں اور چار مک اسپسٹ نہیں ہیں ساتھکالین کلیکٹر دوہجار دس میں جی کے سارا ستھ تھے اس سمیں انہوں نے اس پران پر تشت مورتی پر کٹر چلائے تھے اس موقع چلانے کے اواج میں ان کی یہاں سے نوگری چلی گئی تھی ان کو سرکار نے یہاں سے ہٹا دیا تھا تو ایک پران پر تشت مورتی میں چھرچان کرنا بھی بینا وششکی اور بینا سمتوں کی رائے لیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ آپ کا نریندر جانکاری کے لیے